ہریانہ کے فرید آباد میں ایک تئیس سال کی لڑکی سے سائیبر تھگی کا ایک بہت ہی حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے سائیبر تھگ نے لڑکی کو سترہ دنوں تک گھر کے اندر بند رہنے پر مجبور کر دیا کہیں آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو اس لیے اس گھٹنا کو پورا دھیان سے سنیے اسے ڈیجیٹل ایرس کا نام بھی دیا جا رہا ہے اس دوران تھگوں نے لڑکی سے ڈھائی لاکھ روپے بھی ہڑپ لیے پیڑتا نے بتایا کہ گھٹنا کی شروعات بارہ اکٹوبر کو ہوئی جب لخنو سے اس کے پاس ایک کال آیا اس کے بعد وہ تھگوں کے جھانسے میں ایسا فھنسی کہ خود کے گھر میں ہی قید ہو کر رہ گئی آپ کو بتا دیں کہ سائیبر تھگی کا شکار ہوئی لڑکی کا نام اننیا ہے فرید آباد کی رہنے والی ہے ایک انٹیویو میں اننیا نے بتایا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اس بیچ بارہ اکٹوبر کو اس کے پاس ایک کال آیا کال کرنے والے نے کہا کہ وہ لخنو کسٹم آفیس سے بول رہا ہے اور آپ کے آدھار کارڈ کے ذریعے ایک پارسل کمبوڈیا بھیجا جا رہا ہے اس میں کچھ پاسپورٹ ہیں اور ایٹی ایم کارڈ بھی ہیں خود کو کسٹم آفیس کا بتانے والے شخص نے اننیا سے آگے کہا کہ وہ ساڑھے پانچ بجے سے پہلے اس کو لے کر لخنو پولیس میں افایات درج کروالے نہیں تو اسے کورٹ میں پیش ہونا ہوگا یہ سن کر اننیا تھوڑی گھبرا گئی وہ اپنی ماں کو بتانے کے لیے جا ہی رہی تھی کہ سامنے والے نے کال کو کتھت پولیس ادھکاری سے کنیکٹ کر دیا اس پر اننیا اس سے بات کرنے لگی اب اننیا بتاتی ہے کہ جب میں نے اس کتھت پولیس ادھکاری سے بات کی تو اس نے کہا کہ ایف آئی آر کے لیے مجھے ویڈیو کال پر آنا ہوگا کیونکہ ڈیجٹل ایف آئی آر کیمرے پر ہی ہوتی ہے اس پر میں نے سکائپ ایپ جوائن کیا اور کیمرے کے سامنے بیٹھ گئی سامنے پولیس کی وردی پہنے کچھ لوگ کھڑے تھے اور تھانے جیسا ہی بیک گراؤن بھی بنا ہوا تھا اس کے بعد پولیس ادھکاری نے آدھار کارڈ اور بینک ڈیٹیلز وغیرہ چیک کرنے کی بات کہی پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ آپ کے یعنی اننیا کے خلاف تو پہلے سے یہ ایک ایف آئی آر درج ہے اور ارسٹ وارنٹ بھی جاری ہو چکا ہے اس نے بینک کی ادھکاری کا نام لیتے ہوئے کہا کہ آپ اس سے ایسوسییٹڈ ہیں اور اس کے خلاف ہیومن ٹرافیکنگ جیسے گمبیر کے ایس درج ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں گواہ ہیں دونوں موجود ہیں یہ سب سن کر اننیا کافی گھبرا گئی اسی بیچ ویڈیو کال پر بات کر رہے کثت پولیس ادھکاری نے کہا کہ اننیا آپ ایک منٹ رکھئے ہم آپ کی بات سی وی آئی ادھکاری سے کراتے ہیں اور کچھ دیر بعد ایک سو کالڈ کثت سی وی آئی ادھکاری بھی لائن پر آ گیا اس نے اننیا سے کہا کہ جتنی قیمت کا آپ کے خلاف چار جو بتایا گیا تھا قریب تین کرون اسی لاکھ کا تو اس کا پانچ پرسنٹ یعنی پندھرہ لاکھ روپے آپ کو ابھی دینا ہوگا نہیں تو ہمیں آپ کو ترنت گرفتار کرنا ہوگا جب اننیا نے اتنے پیسے دینے میں اسمرتتہ جتائی تو اس نے کہا کہ اب ہم آپ کو ڈیجیٹل ایرسٹ کر رہے ہیں اس دوران آپ اپنا سکائپ بند نہیں کریں گی چوبیس گھنٹے ہماری نگرانی میں رہیں گی کیمرہ آف کر سکتی ہیں لیکن ہم آپ کی آواز سنتے رہیں گے اور اس طرح یہ لڑکی جو ہے یہ اپنے ہی گھر میں قید ہو کر رہ گئی مطلب معاملہ یہ تھا کہ اننیا نے جب اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بتانے کے لیے کہا تو کال پر موجود جو شخص تھا اس نے سخت لحظے میں منع کر دیا اس نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں آپ کو اس بارے میں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت گوپنی معاملہ ہے تین چار دن یہ سب چلتا رہا پھر ایک دن کال کرنے والے شخص نے کہا کہ اننیا آپ کا کیس کوٹ پہنچ گیا ہے جو جس سے بات ہوئی انہوں نے آپ کا کیس پراتھ مکتہ پر رکھا ہے زمانہ تراشی کے طور پر آپ کو پندھرہ لاکھ روپے دینے ہوں گے جب اننیا نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو اس نے ہنٹ دیا کہ آپ اپنی پڑھائی کی فیس سے پیسے دے سکتی ہیں یعنی ان کو پتا تھا کہ اس کے پاس فیس کے پیسے ہوں گے اب اس کو لے کر اننیا کا کہنا ہے کہ پتا نہیں کیسے ان لوگوں کوئی بات پتا چل گئی کہ میں پڑھائی کے لئے کینیڈا جانے والی ہوں اس کے بعد انہوں نے فراڈ بیل کا جھانسہ دیا تو دھبراہٹ میں میں نے دھائی لاکھ روپے ان کو ٹرانسفر کر دیئے یہ پیسے ہوسٹل کی فیس اور پڑھائی کے لئے رکھے گئے تھے بعد میں جب اور پریشر آیا تو یہ کہا گیا کہ اپنے پاپا کے کریڈ کارٹ سے پیسے بھیجو دوستوں سے مانگو کہیں اور سے بھیجو لیکن میں ٹالم ٹھول کر کے کسی طرح ان کی بات کاٹتی رہی اس سب میں ہفتے بھر سے زیادہ کا سمیں کٹ گیا اس دوران اننیا اپنے گھر کے کمرے میں ایک طرح سے ڈیجیٹل ارسٹ رہی وہ بھی گھر والوں سے چھپ کر کیونکہ جب ویڈیو کال کرنے والوں کو پیسے نہیں ملے تو انہوں نے ستھرہ دن بعد یہ کہا کہ اب آپ فری ہیں آپ کو ڈیجیٹل ارسٹ سے آزاد کیا جاتا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میری بیٹی لیپ ٹاپ چوبیس گھنٹے اپنے ساتھ لے کر چلتی تھی کھاتے پیتے سوتے جاکتے ہر جگہ وہ آن لائن رہتی تھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس پر نگرانی رکھی جا رہی ہے ڈر کے مارے وہ ایسا کر رہی ہے ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا اور پہلے ہمیں یہ لگا کہ آئی ٹی کا بچہ ہے شاید کام کر رہا ہوگا مگر حد سے زیادہ آن لائن رہنے اور وہ بھی ویڈیو پر آن لائن رہنے کو لے کر ہمیں شک بھی ہوا پھر سترہ دن بعد معلوم ہوا کہ انانیا سائبر تھگی کا شکار ہو گئی ہے انانیا کی ماں کہتی ہیں کہ دوشیوں پر کڑی کاروائی ہونی چاہیے جس طرح میری بچی منٹلی ٹورچر ہوئی ہے کسی اور کا بچہ نہ ہو فیلحال پولس نے کیس درج کر کے جان شروع کر دیئے دوستو یہ اپنی طرح کا انوخہ معاملہ ہے اس میں ڈیجیٹل ایرس کسی کو کیا گیا میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس یہ سوچ نہ پہنچے اور یہ لوگ جو اتنے شاتر ہیں کسی اور کے ساتھ اس خطرناک کام کو انجام نہ دے پائیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ووٹس ایپ پر شیئر کر سکتے ہیں فیس بک پر شیئر کر سکتے ہیں ٹیلیگرام پر شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے گروپز میں بھیج سکتے ہیں لوگوں کو بتائیے کہ یہ سب بھی چل رہا ہے